اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرف علی اطمم من اعطام المدینہ تھی ثم قال هل ترون ما ارا انی لارا مواقع الفتن خلال بیوتکم کا مواقع القطر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ شریف کی انچی عمارتوں میں سے ایک عمارت کے اوپر چڑے مدینہ شریف میں آپ کو معلوم ہے کہ جو جہود قبائل تھے انہوں نے بڑے بڑے قلعے اور عمارتیں بنائی ہوئی تھی مکہ میں اس طرح کا معاملہ نہیں تھا مدینہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انچی عبارت کے اوپر چڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے یا آپ لوگ بھی وہی دیکھ رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنِّي لَأَرَو مَوَاقِعَ الْفِتْنِ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ میں کہ تمہارے مدینہ ملورہ میں تمہارے گھروں کے اوپر میں فتنوں کو فتنوں کے نشانوں کو ایسے برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ جیسے بارش کے کترے برستے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ کہ ایک وقت آئے گا فتنے ہوں گے کہ اس میں بیٹھا رہنے والا شخص کھڑے ہونے والے شخص سے بہتر ہوگا اور اس میں کھڑے رہنے والا شخص جو ہے وہ چلنے والے شخص سے بہتر ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اور اس میں چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا اور پھر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من واجدہ فیہا ملجن فل یعذب ہو اور اس کے فل یعذبی کہ اس میں جس کسی کو کوئی قرار مل جائے کوئی ٹھکانہ مل جائے وہ اس کو اختیار کر لے ویلکم ڈاکس آپ حظیم ویلکم آن بورڈ بہت شکریہ آپ کا آنے کا تو باقی سب لوگ بھی آپ کی طرح آئے ہیں انشاءاللہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا ایک فتنہ ایسا آئے گا کہ جس میں فتنوں کے دور میں ایسا ہوگا کہ جو بیٹھا رہنے والا ہوگا وہ کھڑے والے سے بہتر ہوگا کھڑا والا جو ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا تو یہ کچھ فتنوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پہلے آگاہ کر دیا تھا یہ دونوں مسلم شریف کی حدیث ہیں مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حدیث اور روایات سنی اور میں تم سب سے زیادہ فتنوں اور آزمائشوں کے بارے میں جاننے والا ہوں پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان میں سے تین فتنیں ایسے ہوں گے جو کسی چیز کو باقی نہیں چھوڑیں گے تین فتنیں ایسے ہوں گے جو کسی چیز کو باقی نہیں چھوڑیں گے کہ ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اب کیا ہوگا اس قدر فتنے ہوں گے کہ بارش کے قطروں کی طرح برسیں گے عرب کے ہر گھر میں داخل ہو جائیں گے اور کھڑا رہنے والا جو ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا بیٹھنے والا جو ہے وہ کھڑے والے سے بہتر ہوگا یعنی ہر کوئی اس فتنے کے اندر مبتلا ہو رہا ہوگا اس وقت میں کیا ہوگا اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قدر فتنوں میں حضرت آدم علیہ سلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی فتنے آئیں گے ان میں سب سے بڑا فتنہ ہے فتنہ دجال اور پچھلی بار ہم نے ڈسکس کیا کہ دجال جب آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقتیں اور ایسی صلاحیتیں اور ایسی ٹرکس دیوی ہوں گی اور ایسے ریسورسز دیا ہوں گے کہ he would be able to prove himself at the god and the lord of the people نعوذب اللہ کہ وہ ایکچولی لوگ believe کر لیں گے کہ شاید یہی خدا ہے ایک تو ہوتا ہے confused ہونا ایک ہوتا ہے ایکچول میں لوگ believe کر لیں وہ جہاں چاہے گا بارش برسائے گا جہاں پہ چاہے گا بارش روک دے گا جس کو چاہے گا رز دے گا جس کو چاہے گا رز روک دے گا حتیٰ کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے کی قابل بھی ہو جائے گا کچھ cases میں تو ایسی situation میں اس فتنے کو سمجھنا اور اس سے بچنا اور اس کے against جو ہے نا ڈھال create کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے اسی لیے ہم سب لوگ یہاں پہ جمع ہیں تو اب ایسی صورتحال میں ہم ان فتنوں سے کیسے بچیں گے اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ فتنہ دجال ہے کیا لازٹ ٹائم ہم نے اس کے مختلف ایسپیکٹس discuss کیا تھا کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا جو اس کی بات مانے گا اس کو دے گا جس کے جو نہیں مانے گا اس کو روک لے گا لیکن آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی چیز discuss کرنے لگا ہوں جو بڑی exclusive ہے جس کے اوپر intellectually جب تک ہم غور نہیں کریں ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے الحمدللہ آپ سب لوگ پڑے لکھے background سے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کے لیے اور میرے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم intellectually ان حدیث کو study کریں اور جس طرح ہم computer science میں research کرتے ہیں mechanical science میں research کرتے ہیں chemical science میں research کرتے ہیں philosophy میں research کرتے ہیں اسی طرح ہمارا کام ہے اسکٹالوجی میں بھی research کریں یعنی علم آخر جو زمان میں بھی research کریں اور یہ جو احادیثیں ان کے اندر جو معنی پنہاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے دی ہیں یہ میں اور آپ study کر کے figure out کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں مراد کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو وہ چالیس دن تک زمین پر رہے گا اس میں پہلا دن جو ہوگا ایک ماہ کی طرح ہوگا دوسرا دن جو ہوگا وہ ایک ہفتے کی طرح ہوگا تیسرا دن جو ہوگا سوری پہلا دن جو ہوگا ایک سال کی طرح ہوگا یومن کسنا پھر دوسرا دن کیا ہوگا یومن کل جمعہ دوسرا دن جو ہوگا ایک ہفتے کی طرح ہوگا پھر تیسرا دن کیا ہوگا سوری میں کنفیوز ہو رہا ہوں بار بار پہلا دن سال دوسرا دن مہینہ تیسرا دن ہفتہ سیکوینس غلط ہو رہا ہے پہلا دن سال کی طرح ہوگا دوسرا دن مہینے کی طرح تیسرا دن ہفتے کی طرح ہوگا اور اس کے بعد آپ سلام نے فرمایا کہ جو عام دن ہوگا نا وہ کیسے ہوگا وہ ایسے ہوگا کہ جیسے آپ کسی پتے سوکے پتے کو یا کسی تنکے کو آگ میں جلائیں تو وہ فوراں سے جل جاتا ہے اس طرح سے ایک دن گزر جائے گا میرے اور آپ کا دن ایسے تو نہیں گزرتا آج کل ایسے تو نہیں گزرتا کہ شام کو ہم کہتے ہیں ہے یا تو کچھ کیا ہی نہیں ٹائم گزر گیا ہے مہینوں میں ہمیں نہیں ہوتا کہ ابھی تو کل کی بات ہے پتہ چلتا دہ سال گزر چکے ہوتے ہیں ہمیں کتنے دن اور کتنے سال ہوگئے ہیں آپ تیرہ سال سے زیادہ ہوگئے ہیں اور لیٹرلی مجھے نہیں لگتا کہ ایک سال بھی گزرائے یہ کانٹیکس بڑا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بتایا نا ریلیشنشپ کہ سال ہوگا پھر ماں ہوگا پھر ہفتہ ہوگا پھر دن ایسے گزر جائے گا کہ جیسے پتہ جلتا ہے یہ تن کا آپ سوکہ لے لینا اس کو آگ سے جلائیں تو بلکل یوں کر کے جو ہے نا وہ گزر جاتا ہے تو یہ ان سے کیا مراد ہے کہ دجال کے وہ اب question سب سے important یہ ہے جو سب کے ذہنوں میں آئے کہ دجال ایک system ہے ایک time ہے یا ایک person ہے یہ ہے نا سب کے ذہن میں سوال تو آتا ہے کہ دجال اکثر لوگ کہتے ہیں دجال کو بندہ بندہ نہیں ہے وہ دجال ایک system ہے ایک time ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کوئی system system نہیں ہے دجال ایک بندہ ہوگا اب یہ کون decide کرے گا یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ اس کے اوپر غور کریں اور ان حدیث کو بار بار پڑھیں اور اپنے جو current scenario ہے scientific perspective سے logic perspective سے اس کی definition find کرنے کی کوشش کریں اور یہی آج ہم کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو سمجھیں کہ دجال سے مراد کیا ہے دجال اردو میں اور عربی میں تقریباً same معنی میں use ہوتا ہے دجال کہتے ہیں فریب کو دھوکے کو اور عربی میں اس کا جو معنی ہے وہ ہوتا ہے جو سونے کی ملمہ کاری کر دیتے ہیں کسی چیز کے اوپر کسی metal کو آپ سونے کا پانی چڑھا دیں اس کو دجال کہا جاتا ہے اور اگر آپ اس کو کسی جھوٹ بول کے کسی کو دے دیں کہ یہ سونا ہے تو وہ believe کر لے گا unless until he is an expert in وہ اس کو پتا ہو کہ یہ سونا کو کیسے identify کرتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوتا ہے اوپر تھوڑا سا سونا ہوتا ہے یہ بھی بڑا important ہے اندر اس کے خام چیز ہوتی ہے یہ یہ جو چیز ہے نا بڑی important ہے کہ دجل جو ہے نا ایک فریب اور دھوکے کا نام ہے اب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے character sticks دجال کی بتائیں وہ دجال کی character sticks وہ دجال کی جو character sticks ہیں اس میں کیا ہے کہ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگا آگ ہوگی اور اس کے ساتھ ایک پانی ہوگا جس جو اس کی بات نہیں مانے گا اس کو وہ آگ میں ڈال دے گا اور جس جو اس کی بات مانے گا اس کو وہ شیری اور تھنڈا پانی دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو ایسا معاملہ پیش آئے وہ شیری اور تھنڈے پانی کو چھوڑ کر آگ کو چوز کرے کیونکہ وہی دراصل جنت ہوگی وہی دراصل شیری اور تھنڈا پانی ہوگا دوسری روایت میں آتا ہے کہ آگ ہوگی جہنم ہوگی اور اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی تو جس کو ایسی صورتحال پیش آئے وہ آگ کو چوز کرے کیونکہ وہی دراصل جنت ہوگی اور جو جنت میں ڈالا جائے گا وہ دراصل آگ میں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ دجال کے ساتھ جو بھی چیز ہوگی وہ فیک ہوگی وہ جھوٹی ہوگی جو نظر آئے گی وہ ہوگی نہیں اور جو ہوگی وہ نظر نہیں آئے گی تو اب ہم ذرا غور کرتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے پرسپیکٹیو اور ایسے سسٹم میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر کبھی غور نہ کیا اور ہمارا جو ہے نا ایک پارٹ ہماری لائف کا ہماری پرسنیلٹیز کا وہ فتنہ دجال کا شکار ہو چکی ہو جب بریٹش ایمپائر پوری دنیا میں اپنے پر پھیلا رہی تھی اس وقت کیا ہوا تھا جو ہندوستان تھا وہاں پر وہ آئے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی لے کر اس انڈیا کمپنی کیا تھی تجارت کی کمپنی تھی اس انڈیا کمپنی کیا کرتی تھی تجارت کرتی تھی وہ پتی اور مسالے اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ان کی تجارت کرتی تھی تو اس تجارت کے بہانے وہ آئے تھے ہندوستان میں لیکن ایونچلی ان کا مقصد کیا تھا اس انڈیا کمپنی ہسٹری میں موس سیکسیس فل بزنس گیا ہے ریکارڈ ہسٹری میں کوئی ایسا بزنس نہیں گیا جیسا کہ اس انڈیا کمپنی تھی لیکن ان کا ایونچلی مقصد کیا تھا کہ یہاں آپ کے اوپر حکومتیں قائم کی جائیں یہاں پر آجائیں سر آپ بھی یہاں پر حکومت قائم کی جائیں یہاں پر عام لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ استعمار اور کالونیز قائم کی جائیں ان کا مال لوٹا جائے اچھا اس انڈیا کمپنی کے کچھ کریکٹر سٹکس بڑے امپورٹنٹ ہے ایٹین ففٹین سے لے کر نائنٹین فورٹین تک ہنڈرڈ یئرز تک ان کی سلطنت کسی کو اندازہ ہی کتنی ہوگی کتنے زمین کے ایریا کے اوپر وہ آہ رول کر رہے ہوں گے کوئی گیس کسی کو کلومیٹرز میں اگر کریں ایک لاکھ کلومیٹر دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ پاکستان کا جو رقبہ ہے وہ تقریباً سات لاکھ چینوی ہزارہ میں پڑھا جاتا تھا آپ کہتے ہیں تھوڑا سا بڑھا دیا انہوں نے کچھ اسٹیٹس بغیرہ انکلوڈ کر کے تو خیر آٹھ نو لاکھ تو پاکستان کا رقبہ ہے تو جی پچیس لاکھ ہوگا ٹوئنٹی سکس ملین کلومیٹرز سکیر ٹوئنٹی سکس ملین کلومیٹرز سکیر کلومیٹرز یہ اتنی جگہ کے اوپر زمین کے ان کا رول تھا افریقہ سے لے کر ہندوستان تک پورے گلوب کے اوپر ہارلی کوئی ایسی جگہ تھی جہاں پہ ان کی ان کی جو ہے نا وہ سلطنت نہیں تھی اور کہا جاتا تھا کہ جو سلطنت برطانیہ ہے اس میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا کبھی غروب نہیں ہوتا وہ ایک طرف سے نکلتا تھا اور وہ موو کرتا رہتا تھا کہیں نا کہیں ہر وقت جو ہے پوری سلطنت کے اوپر ان کی سورج رہتا تھا اتنی بڑی سلطنت تھی پھر اس کے اور کریکٹر سٹکس کیا تھے کہ جو اس کی بات نہیں مانتا تھا اس کو کالا پانی کی سزا دی جاتی تھی جہاں پہ نہ پانی ہوتا تھا نہ کھانا ہوتا تھا نہ رہنا ہوتا تھا نہ فیملی ہوتی تھی اور جو اس کی بات مانتا تھا ان کو ایسا رول دیتے تھے اور ایسی اجاداتیں دیتے تھے کہ آج بھی ہمارے اوپر جو حکمران ہیں جو بھی آج بھی ہمارے اوپر کچھ لوگ حکمرانی کر رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم انہیں ڈیموکراتیکلی الیکٹ کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کو بریٹش ایمپائر نے سلطنتیں دی تھی اور بریٹش ایمپائر نے جن لوگوں کو نوازہ تھا آج بھی وہ لوگ دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں بریٹش ایمپائر کو یہاں گے وے ایٹی یئرز ہونے والے ہیں اچھا پھر بریٹش ایمپائر کی کچھ اور کریکٹرسٹکس کیا تھی کہ آم انہوں نے نا لوگوں کو اس طرح سے ہپنٹائز کر لیا تھا کہ جیسے لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آئی اٹھارہ سو ستا سٹھ میں جو اٹھارہ سو ستاون کی جنگی ازادی اس کے دس سال بعد کیا ہوا کہ جو فوجی تھے بریٹش ایمپائر کے اندر بریٹش آرمی کے اندر جو ہندوستان کے فوجی تھے انہوں نے بغاوت کر دی تھی دے سٹارٹڈا ریولٹ اگینس ڈیئر آرمی اگینس ڈا بریٹش ایمپائر ایٹسل اور انہوں نے لوجک کیا بنائی کہ آپ جو ہمیں گولیاں دیتے ہیں نا اور وہ جو اسلا دیتے ہیں اس کے اندر سور کی چربی استعمال ہو رہی تھی اور جو اس کو ڈالنے سے پہلے غالباً کو اس طرح کا پروسس تھا کہ انہیں دانتوں سے نکال کے اس میں ڈالنا پڑتا تھا کچھ اس طرح سینریو تھا انیویز ان شورٹ یہ تھا کہ وہ سور کی چربی اس اسلحے میں استعمال ہو رہی تھی تو انہوں نے بغاوت کر دی جس کے اندر فوجی بھی مرے اور بریٹش ایمپائر کے فوجی بھی مرے اور بہت زیادہ نقصان ہوا دونوں سائٹس کا اب آپ کو تا پوزیٹیو چیز لگ رہی ہوگی کہ وہ مسلمان فوجی تھے انہوں نے مسلمان فوجی تھے انہوں نے بغاوت کر دی اور کیا ہوا کہ سود وجسور کی چربی تھی اس کو کھانے اور اس اس کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا لیکن دیٹس اگزیکلی دیٹس اگزیکلی ہاو دیور مینیپلیٹنگ پیپل اون پیٹی ایشوز انسیڈ آف بگر ایشوز وہی فوجی جو ہیں وہ برما میں جا کے بچوں کو مار رہے تھے انہی گولیوں سے سور کی چربی استعمال نہیں ہو رہی تھی تو مسلمان کے بچے کو مارنا جائز بریٹش ایمپائر کا استعمال دنیا میں قائم کرنا جائز افریقہ میں جا کے معصوموں کے معصوموں سے وہ مال لوٹنا جائز لیکن اس کے اندر سور کی چربی آگئی تو ایک ایشو کریٹ ہو گیا ایک دجل ایسا کریٹ کیا گیا کرتے ہیں میں ٹوچے گا آپ نوٹ کرنا وہ ایک ایسا دجل کریٹ کیا گیا ایسا دجل کریٹ کیا گیا ایسا فریب کریٹ کیا گیا کہ جس کے اندر سچ اور جھوٹ کی جو ہے وہ پہچان نہیں رہی حق اور باطل کے پہچان نہیں رہی پھر کیا ہوا ایسٹ ایسٹ میں اگر ہم دیکھیں میڈل ایسٹ میں کہ ہمارے کی ایک حکومت تھی دنیا میں سوائے ہندوستان کے یہاں پہ مغلیہ سلطنت تھی وہاں پہ عثمانیہ سلطنت تھی انہوں نے ہمارے ہی لوگوں کو اٹھایا وہ کیا ہے کہ وہ جو میڈل ایسٹ میں تھا بڑا فیمس آہ بندہ ہاں ہاں لارنس آف اربیا اگزیکلی اس جیسے لوگوں کو اٹھایا کہ جنہوں نے اپنے ہی لوگوں کو اپنے ہی لوگوں کو ریسزم کی بنیاد پر زبان اور نسل کی بنیاد پر خلافت کے خلاف آہ بغاوت کروائی سلطنت عثمانیہ کو توڑنے والے کون تھے یہ ریسسٹ ہمارے بھائی مسلمان جن کو ہم بڑے آہ مطلب ایک 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 رسپیکٹ سے دیکھتے ہیں اور دے یوز ریلیجن ویڈ آل ڈیو رسپیکٹ وہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جیسے حق نیبلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نا خوش میں زہر حلاحل کو کبھی کہنا سکا کند تو پلیز مجھے کہنے دیجئے کہ یہ جو عرب کے لوگ ہیں انہوں نے وہ فتنہ کریئٹ کیا کہ جس کی آج ہم رسپیکٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی بریٹش امپائر کے ساتھ مل کر ہماری فلسطین کی جو مسجد اقصائے اس کا صدا کیا اور جھوٹ ہمارے ساتھ بولا بولا اسلام کا ہمیں ازانیں پڑھاتے رہے ہمیں حج کراتے رہے ہمیں عمرے کراتے رہے ہماری شلوار ٹکنوں سے اوپر کراتے رہے ہمیں امامیں پیناتے رہے اور ہمیں یہ بتاتے رہے کہ یہ اسلام ہے اور ہم اسلام ان کے سو کالڈ اسلام کو فالو کرتے رہے ون ان ٹرث وٹ وز ہپننگ کے ہماری جو خلافت ہے اس کو توڑ لیا گیا ریلیجن کے بہت بہت چھوٹے سے پارٹ کو لے کر انہوں نے اپنی جو گورنمنٹ سے ان کو سپورٹ کیا انہوں نے اپنی تجوریاں بڑھی اپنے پرائیوٹ جیٹ فائٹر اپنے پرائیوٹ جیٹس رکھے انہوں نے اپنی کارز اور اپنی اکانومی اور ان سب چیزوں کو بیلڈ کیا جبکہ مسلمان کا خون بیٹا رہا آج وہی جو ہیں اسرائیل کی امام پر انہوں نے یمن کے اوپر حملہ کر دیا اپنے بچوں کو خود ہی مار رہے ہیں اور جا کر اسرائیل کی گود میں بیٹھ گئے ہیں یہ وہ بریٹش ایمپائر کے انڈے بچے جو ہیں وہ دیئے ہیں ان کے جو آج بھی ہم بھگت رہے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے اس ساری سیچویشن آپ کے سامنے رکھنے کا آپ چلیں گے تھینکیو سو مائچ جوگ ساب بہت شکریہ حسین آپ کا بھی جوگ ساب کا آنے کا سلام علیکم کہنے کا مقصد یہ ہے کہنے کا مقصد یہ ہے آئیں سر آجائیں آپ بھی آجائیں آئیں 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 تشریف لائیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا کہ جو سینیریو جو سکسس بریٹش ایمپائر نے دیکھی ہے ایٹ وز آن میشڈ ایون سکندر اعظم کے ساتھ آن میشڈ فور ان سو منی ڈیفرنٹ ایسپیکٹس کہ ان کو اللہ تعالی نے وہ ٹیکنالوجی اور میٹیریل سکسس دینا شروع کی کہ جو پہلے کسی کو ویلیبل نہیں تھی آہ بندوق اور باروت کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا توپوں کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا چرخہ جو ہے وہ آ گیا مشینز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو گئیں آہ ویل کا استعمال ایک بڑے انویٹیو طریقے سے ہونے لگیا فیکٹریز کی انیشل فارم ہم نے دیکھی آہ کارز وغیرہ تو خیر بعد میں آئیں لیکن آہ ٹورز ڈا اینڈ آف بریٹش ایمپائر آئیں لیکن وہ جو انیشل انویشن تھی وہ بریٹش ایمپائر کو اللہ تعالی نے عطا کی اب ہو کیا رہا ہے یہاں پہ یہ جو بریٹش ایمپائر کی ایمپائر کی سکسس ہے اس کے بارے میں آہ اس کو ہم اس حدیث سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ بریٹش ایمپائر تقریبا سکسٹین سیونٹین سنچری سے لے کر ٹوینٹی ایتھ سنچری تک جو ہے نا وہ دنیا کے اوپر قائم رہی ہے یہ تین چار سو سال جو ہے وہ رہی ہے اس میں سو سال ان کے فل سکسس کے تھے جس میں ٹوینٹی سکس ملین کلومیٹرز سکیر کلومیٹرز کے اوپر ان کا ان کی حکومت رہی اب اللہ تعالی قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو پچاسی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل نفس دائقت الموت و انما توفون اجوركم یوم القیامہ فمن زحسحان النار فمن زحسحان الناری و ادخل الجنة فقد فاز ومل حیات الدنیا اللہ مطاع الغرور اللہ مطاع الغرور کسی کو کوئی ریزمبلنس نظر آئی دجل میں اور غرور میں غرور کیا ہوتا ہے دھوکہ دجل کیا ہوتا ہے دھوکہ ملمہ کاری اللہ تعالی نے قرآن میں کیا بتایا جو میں اور آپ انکلوڈنگ جو دیندار لوگ ہیں جو اللہ کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی ماننے کی کوشش کرتے ہیں اس کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو سجدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن قرآن کی الفاظ میں کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خوشے نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے پڑھو 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 اے بی سی نا پڑی تو کل کماؤ گے کہاں سے کھاؤ گے کہاں سے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے پھر اس کے بعد میٹریک میں ٹنشن لے رہا ہے پریشان ہو رہا ہے بیمار ہو رہا ہے بیٹا یہ کر لو اس کے بعد آسانی ہے اوچھا فیسی بیٹا یہ کر لو اس کے بعد پر ایسے ہیں جاں ہی جاؤ گے تو وہ جو در سے مار پڑھنا شروع ہوتی ہے کہ دن رات نائن ٹو فائیو سٹریس اور ٹینشن اور ہم نے کیوں اس لیے کہ ہماری سب سے بڑی نیٹ کیا ہے میٹیریل ہے ہمارے اندر یہ خوف ڈال دیا گیا ہے کہ شاید میں محنت کروں گا ڈگری کماؤں گا اور یوں کروں گا وہ کروں گا تو مجھے مال ملے گا پیسہ ملے گا جبکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نحن رزقناہم و ایاکم کہ میں ہم تمہیں رز دیتے ہیں اور تمہاری اولادوں کو بھی رز دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بار بار کہا ہے وہ اللہ ہے جس کو رز دیتا ہے بغیر حساب کے یہ وہ میٹیریلزم ہے کہ جو اس دور سے سٹارٹ ہوا اور آج تک وہ چلتا آ رہا ہے جب بریٹش ایمپائر کے دور سے یہ ہمیں سبق پڑھایا جانا شروع کیا اور ابھی تک پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں میٹیریل سے ہوتی ہیں اس ان آفاق کے اندر ان فائیو سینسز کے اندر اس نیلی آسمان کے نیچے ہی سب کچھ ہے اس سے اوپر کچھ نہیں ہے ہمارے پیچھے کچھ نہیں تھا ہمارے آگے کچھ نہیں ہے یہ سب بھول جاؤ اپنی صرف زندگی کے اندر رہو کھاؤ پیو مزے کرو ایش کرو یہ ہم آل دو مانتے ہیں لیکن ہمارا جو پریکٹیکل ہے جو ہماری لائف ہے وہ اس کے بالکل آپوزٹ گزر رہی ہوتی ہے تو بریٹش ایمپائر کی جو سکسس تھی پوری دنیا کے اوپر جو ان کی حکومت تھی ایٹ کوڈ بی ایٹ ایز پوسیبل کہ یہ فتنہ دجال کا وہ پہلا دن ہو جی سر مجھے تو ایسے لکھتا ہے جو انہیں نے مصنوعات بنائی لائک جیسے پہلے لوگ بریٹش ایمپائر بھی آپ بات کر رہے ہیں اسٹ ایڈیا کمپنی بھی بات کر رہے ہیں اس سے پہلے مصنوعات تھی نہیں ہوتی نہیں مصنوعات اس کے بعد آئیں جیسے ملک پیک آگیا ملک پیک آگیا سارے چیزیں ہیں تو یہ ساری مصنوعات مطلب ان کا نام ہی مصنوعی چیزیں ہیں مصنوعات تو وہی دجال والی بات ہوگی کہ وہ حقیقت ہے ہی نہیں مصنوعی چیزیں ہیں مصنوعی چیزیں ہیں تو وہاں سے سٹارٹ ہو گیا اب اس جو حدیث ہے نا یہ جو آپ نے بڑی ایمپورٹنٹ بات کی ہے کہ اس حدیث کو ایک بہت طویل حدیث ہے ابن ماجہ کی 4077 نمبر بہت طویل ہے اس کو ہم پورا نہیں کر سکتے وہ تو ہم سارے لیکس میں تھوڑی تھوڑی پڑھیں تو پھر جا کے ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اسی پارٹ کے بعد سوال کیا کہ وہ جو ایک سال ہوگا اس میں نماز کیسے پڑھنی ہوگی کیا ہم نے پورے سال میں پانچ نمازیں کافی ہوں گی ایک دن رات کی نماز کے لیے کافی ہو جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم عام دنوں کا اندازہ کر کے اس کے مطابق نماز پڑھنا ایٹ مینز کہ ایٹ ووڈ نوٹ ایکچلی بی ایئر این ٹرمز آف لون این ٹرمز آف یہ جو سورج سے دن اور رات کا ٹائم چینج ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوگا بریٹش ایمپائر ہے اس کے پوری گلوبل سکسس اس کے یہ کریکٹرسٹکس کے جو بات مانے گا اس کو روزی بھی دینا اس کا جداد بھی دینا اس کو نوکری بھی دینا اس کو عزت بھی دینا اس کو سر کا خطاب بھی دینا اور پوری دنیا میں رسپیکٹ بھی دینا اس کو فورن ڈگریز بھی ملنا اس کو ویزر بھی ملنا سب کچھ ملنا اور جو بات نہ مانے اس کو کالے پانی کے سزائیں ملنا اس کے بچے جو ہیں وہ مجبور ہو جائیں بھوک اور پیاس کاٹنے میں تو ایٹ مینز اچھا یہ ایک تو سمبولک ہو سکتا ہے شک ہو سکتا ہے کہ شاید ایسا ہے لیکن ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جس سے سرٹن ہو جاتا ہے کہ دس ایس دی اف دجال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں اپنے اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ میری امت کو آدھے دن کی مولت تو دے دے گا تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آدھے دن سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ سو سال علامہ سیوتی یہ مشکات شریف کی حدیث ہے صحیح روایت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جب پوچھا کہ آدھے دن سے کیا مراد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ سو سال علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ پانچ سو سال جو ہیں یہ ہزار سال کے بعد پانچ سو سال ہیں سمبولک حدیث میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمبولک بھی ہوتی ہیں تو علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس سے مراد ایک ہزار سال کے بعد پانچ سو سال ہیں تو آج ہم چودہ سو ففٹیز کے قریب پہنچ چکے ہیں کہ جب قیامت نے واقع ہونا ہے اس عمد کی جو عمر ہے وہ ختم ہونے کو ہے تو اس سے یہ چیز سرٹن ہو جاتی ہے کہ یہ پہلا دن دجال کا گزر چکا اس کو آپ موڈرن ٹرمز میں کیا کہیں گے پیکس بریٹینکا جو پیکس بریٹینکا تھا یعنی گلوبل بریٹش امپائر that was the first day of the jail there is a lot more detail to that slowly we would keep on touching that in every week اور second day would be وہ کیا ہوگا اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ بات کریں گے تاکہ تھوڑا سا آپ کا انٹرسٹ بھی رہے اور ہم مزید حدیث کو ڈسکس کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسے ایک صحابی نے دجال سے ملاقات کی اور دجال سے باتیں کی اور پھر کس طرح انہوں نے ایک جزیرے میں جا کے دیکھا کہ ایک بڑے بالوں والا جانور ہے جس نے ان سے گفتگو کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزیں بتائی ہیں کہ جو بڑا کلیر کر دیتی ہیں فتنہ دجال کو آج دجال کا کون سا دن ہے اس کی چھوٹی سی اگزیمپل میں آپ کا انٹرسٹ قائم رکھنے کے لیے بتاتا ہوں اور اس کو ہم ڈیفائن اگلی دفعہ انشاءاللہ کریں گے وہ جیسے ڈراما میں تھوڑے سی نا سسپنس پہ چھوڑ دیتے ہیں اپیسوڈ تو آج کے دور میں جو موجدے تھے نا انبیاء کے وہ آج ہم رہ رہے ہیں اور ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتا حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا موجزہ عطا کیا اتنا بڑا موجزہ عطا کیا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے پر فخر کیا ہے کہ ہم نے انہیں ایسی کارپٹ عطا کی ایسا تخت عطا کیا کہ جو اڑتا جاتا تھا پھر اللہ تعالیٰ فخر سے بتا رہا ہے کہ وہ جھٹکے وٹکے نہیں لگاتا تھا اور آندھی تانگ نہیں کرتی تھی ہوا کے اوپر بڑا سموت ہڑتا تھا یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ میں نے موجزہ عطا کیا تھا اور آج میں اور آپ جہاز میں بیٹھ کے ایرام سے ایک دنیا ایک جگہ سے دوسرے جگہ چلے جاتے ہیں ایسی کی ہوا بھی لگی ہوتی ہے مووی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم سوچتے بھی نہیں یہ کیا ہو رہا ہے ہم کس دور میں ہے کس جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر سے بتایا صحابہ کو خوشی سے بتایا اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنے مان کو برقرار رکھتے ہوئے بتایا کہ جو تھانا میراج کا واقعہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید اقصہ میں گئے تھے انبیاء کو نماز پڑھائی تھی تو پھر کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آگے اب مشرقین پوچھنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اچھا آپ گئے ہیں تو وہ تو گئے تھے وہ تجارت کے لئے جاتے رہتے تھے تو مشرقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں گئے تھے تو انہیں تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے فیچرز بتا سکیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو برات پہ لے جایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محراج شروع ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ایسے تو نہیں گھوم پھر کے پورا اس کا جائزہ لیا ہو وہ تو ایک شورٹ ایک ٹرپ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے مشرقین سوال کرنے لگے ہیں میں کعبہ کے قریب کھڑا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے القدس کو مزید اقصہ کو میری آنکھوں کے سامنے کر دیا وہ مجھ سے سوال کرتے تھے میں دیکھ دیکھ کے بتاتا جاتا تھا وہ سوال کرتے تھے میں دیکھ دیکھ کے بتاتا جاتا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف اور اللہ کی اوپر اپنے مان کو کتنی محبت سے بیان کر رہے ہیں میں اور آپ وہ آپ کے بیجر میں موبائل ہے ابھی مزید اقصہ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے لائیف within a moment کوئی موجزہ نہیں کچھ فیل نہیں ہوتا کیا مطلب ہے اس کا جن چیزوں پہ اللہ نے فخر کیا ہے وہ آج ہمیں کس طرف سے مل رہی ہیں کفر کی طرف سے مل رہی ہیں اور ہمیں فیل بھی نہیں ہوتا اور ان کی امپلیکیشن اور امپیکٹ ایون گریٹر دین موجزاز اللہ تعالیٰ معاف کریں یہ الفاظ بھی ڈر لگتا ہے بیان کرتے ہوئے کہ وہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجزہ دیا گیا تھا وہ تو صرف حضر سلمان علیہ السلام کو تخ دیا گیا تھا آج وہ ہر کسی کو آویلیبل ہے وہ دجل ایٹ مینز کہ مطاو الغرور is in full force کہ دنیا میں جو دھوکہ ہے اس کی جو materialism کا فتنہ ہے it's in full force and everyone has access to it ایٹ مینز this is also some day of the jahl either we are living in the first day of the jahl still or we are living in the second day of the jahl or the third day of the jahl and again if the jahl is a real person or not کہ یہ اسی طرح system ہی چلتا رہے گا یہ actual person آئے گا یا نہیں یہ انشاءاللہ ہم next lecture میں ڈسکس کریں گے آپ کا بہت شکریہ آنے گا جزاکم اللہ خیر اور جمعہ والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جو ہے نا وہ جس کا سامنا ہو یا اس دور کو پا لے وہ اس کے سامنے سورہ کحف کی پہلی دس آیات کی تلاوت کرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا کہ جس نے جمعہ والے دن سورہ کحف کی تلاوت کی اس کے لیے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک نور ہو جائے گا اور وہ اس دوران میں فتنوں سے محفوظ رہے گا حتیٰ کہ اس دوران میں دجال بھی ظاہر ہو گیا تو وہ اس سے بھی محفوظ رہے گا اور کچھ روایات میں آخری دس آیات کی بھی اہمیت آتی ہے کہ ان کو یاد کرنا چاہیے تو سورہ کحف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر کسی کو جلدی ہے تو نو پرابلم اگر ہم سورہ کحف کی ہمیشہ تلاوت کرتے ہیں ہر سیشن کے انڈ میں یا سٹارٹ میں تو ہم کوئکلی وہ کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی جمعہ ہے آخری لمحات ہیں مغرب کی ٹائم جمعہ ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے یہ پیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ ذی انزل علی عبده الكتاب ولم یجعل لہو عوجا قیما لیونذر بحسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین ویبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم مجرا حسنا